موسیقی ہم پر بہت بھاری بہت بھیانک رہے ہیں تو آگے کیا انمان لگائے جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے اور مشکل ہونے والی بھارت کو امریکہ کے مہاماری وششیگے انتنی فاؤچی نے بھی ایک بہت ضروری صلاح دی ہے جو اس سمیں ہماری استطیق ہے تو اس استطیق کو سنبھالنے کے لیے ہم کیا کریں کیا کیا سکتا ہے یہ صلاح امریکہ کے ایک بہت بڑے ویگانک کے طرف سے آئی ہے تو ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے یہ لہر نہیں توفان نہیں سنامی نہیں یہ پرلے 24 گھنٹے میں چار لاکھ کیس نہ کبھی کہیں سنے نہ کبھی کہیں آئے پورے پرلے میں پریوار کے پریوار تباہ ہو گئے ایک سے تیس اپریل کے بیچ کورونا سے پورے دیش میں 48,768 موتیں ہوئے اس میں بھی 36,000 لوگوں کی موت تو پچھلے دو ہفتے کے اندر ہوئے ہیں اور اس پر بھی سوچئے کہ یہ صرف سترکاریاں کڑا ہے یہ بھیانک حال ہمیں کہاں لے کر جائے گا کتنے پریوار اور تباہ ہوں گے کتنے دکھ ہمیں اور دیکھنے ہوں گے کتنی تکلیفیں ہمیں اور ذہنی ہوں گی یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے صرف اپریل میں جتنے کیس آئے ہیں اتنے تو اس سے پہلے کے چھے مہینے میں نہیں آئے ایک مہینے میں ہی 79 لاکھ سے زیادہ کیس آئے ہیں جبکہ پچھلے سال اکٹوبر سے اس سال مارچ کے چھے مہینے میں ہی قریب 69 لاکھ کیس آئے تھے حالات کیا ہیں اب یہ آنکھڑوں میں یا خبروں میں دیکھنے سننے کی بات نہیں رہ گئی ہے لوگوں پر خود بیٹ رہی ہے آس پڑوس پریوار وشتدار جاننے والے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے اس ترازدی سے لڑ رہا ہے پچھلے دس دن سے روز تین لاکھ سے زیادہ کیس آ رہی ہیں اب یہ آنکھڑا چار لاکھ کے پار پہنچ چکا ہے روز موت کا آکڑا ساڑھے تین ہزار کے پار ہو چکا ہے موت کا آکڑا اور روز کیس جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اس میں آگے کیا حال ہوگا جب اس وقت ہی ایک ایک سانس کی لڑائی چل رہی ہے ہسپیٹل میں بیڈ نہیں مل رہے ہیں آکسیجن نہیں مل رہی ہے انجیکشن نہیں مل رہے ہیں دوائیوں کی شورٹیج ہے جب یہ ستھی نہیں سمبھل رہی تو آگے کیا ہوگا کئی جانکاریاں نمال لگا رہے ہیں کہ مئی کے پہلے ہفتے میں سنکرمن کا پیک آ سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اثر کم سے کم چار چھے ہفتے رہے گا یعنی آنے والے چار چھے ہفتے بھی حالات گمبیر ہی رہیں گے اور اس میں بھی سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ تھوست و ساست ویورستہ کو کتنے حد تک سہی کیا جائے گا اور کیا فیصلے لیے جائیں گے امریکہ کے مشہور مہماری ایکسپرٹ انتھانی فاؤچی نے تو سلا دی ہے کہ بھارت میں ترنت کچھ ہفتے کا لوگ ڈاؤن بہت ضروری ہے اسی سے سنکرمن کی چین کو توڑا جا سکتا ہے فاؤچی کے مطابق بھارت بہت مشکل حالات میں ہے اور جب ایسے حالات سامنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ترنت کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اگلے دو ہفتے میں کیا کیا جا سکتا ہے فاؤچی نے سلا دی ہے کہ بھارت کو ایک کریسس گروپ بنانا چاہیے جو اکسیجن سے لے کر میڈیکل اپکران اور دواؤں کی سنشتیت سپلائی کا پلان بنا سکے اس کے علاوہ چین کی طرح بھارت کو بڑے بڑے آسٹھائی اسپتال سینہ کی مدد سے فیلڈ اسپتال منانے چاہیے جس سے ستھیتی کو سمبھالا جا سکے فاؤچی نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگنی چاہیے ابھی صرف دو پرتیشت لوگوں کو ہی ویکسین لگی ہے اور یہ گمبھیر ستھیتی ہے سواثتھ ویستہ ٹھیک کر کے ہی لوگوں کی جان بچائے جا سکتی ہے اور ویکسنیشن سے ہی کورونا سے لڑا جا سکتا ہے ویکسنیشن کی شروعات آج سے اٹھارہ سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے بھی ہو گئی لیکن اس میں بھی بڑی سمسیا یہ ہے کہ پریابت ویکسین ہی نہیں ہے جس سے کئی جگہوں پر اٹھارہ پلس ویکسنیشن کی شروعات ہی نہیں ہو پائی ایسے حالات میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کورونا سے لڑا جا سکتا ہے آج تک پیرو